نمسکار میں رانہ شنط انڈیا نوز پر آپ کا سواگت کرتا ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن پر ہمارا سپیشل شو دنیا کا سب سے بڑا لوگتنطر ہے جس میں چونسٹھ کروڑ سے زیادہ لوگوں نے اپنا مت دیا ہے نئی سرکار چننے کے لیے اس کا کاؤنٹ ڈاؤن آخری دور ووٹنگ کا ہے اور اس ووٹنگ کا کاؤنٹ ڈاؤن چل رہا ہے چار جون دو ہزار چوبیس کو یہ صاف ہو جائے گا کہ ہندوستان کے لوگوں نے کونسی سرکار چننی ہے اگزٹ پول کہتے ہیں کہ اس بار بھی نیندر موڈی کی اگوائی میں انڈیا کی سرکار بننے جا رہی ہے بی جے پی پھر سے پرچندر بہومت حاصل کرنے جا رہی ہے لیکن سونیا گاندھی کہتی ہیں کہ اگزٹ پول پر مت جائیے ابھی آپ نتیجوں کا انتظار کیجئے نتیجے اگزٹ پول سے الگ ہوں گے اگزٹ پول کو لگے کاؤنگریس کے کئی نیتاؤنے سوال اٹھائے ہیں اور آج انڈیا نیوز جو لگاتار آپ کو اگزٹ پول دکھاتا رہا ہے پہلے ہم نے دکھایا کہ اوورال جو نتیجے آ سکتے ہیں پروانو مانو کیا ہے اس کے بعد ہم نے آپ کو بتایا کہ دیش کے جو چنندہ راج نیتا ہیں میدان میں امیدوار ان کی قسمت کیا کہتی ہے اگزٹ پول کے مطابق وہ جیت سکتے ہیں یا ہار سکتے ہیں اور اب باری ہے ہندوستان میں جو الگ الگ طبقے ہیں او بی سی ایس سی ایس ٹی دیش کا مسلمان اور آدھی آبادی جس کو ہم مہلا کہتے ہیں ان کا ووٹ کس پارٹی کے حق میں کتنا گیا ہے یعنی کہ کل جو نتیجے آئیں گے ان نتیجوں کا کارن کیا ہو سکتا ہے اس کو آج ہم جاننے سمجھنے کی کوشش کریں گے اور آج آپ کے سامنے انڈیا نیوز کی بڑی ایڈیٹوریل ٹیم ہے ہمارے ساتھ روہیت ہیں ارون چترویدی منوج منو راکیش کمار سنگھ مائٹوریل ریکٹر آلوک مہتا اودائی پرداب سنگھ ہمانشو بھٹ اور نیرکتو بھارگب جی بھی ہیں ہمارے ساتھ بھارگب جی بھی ہیں تو یہ پوری ٹیم اگلے تین گھنٹے تک آپ کے ساتھ جوڑی رہے گی اور ہم باری باری سے بتائیں گے کہ جو ایکسٹ پول ہے یعنی کہ پوروانومان ہم پھر سے ساف کرنا چاہتے ہیں کہ نتیجے نہیں ہیں لیکن ایک میٹھولوجی ہے آپ کی رائے جاننے کی اور یہاں بتانے کی کہ نتیجے کہاں جا سکتے ہیں کس طرف جا سکتے ہیں اس کے ادھار پر ہم کہہ رہے ہیں کہ تین سو اکہتر سیٹیں انڈی ایس بار جیت سکتا ہے اور تین سو سترہ اس میں سے بی جے پی کی سیٹیں ہوں گی اب دیش کا الگ الگ تبکہ روحیت پہلے کونسا دیکھیں الگ الگ تبکوں سے ہی تیہ ہوگا اب ہم پچھلی آنکھوں سے بھی تلنا کریں گے اور اس پچھلے آنکھوں کے ذریعے چرچہ کے ذریعے یہ پتہ لگانے کے ہم کوشش کریں گے کہ جو فگر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں تین سو اکہتر ہم بتا رہے ہیں کہ انڈی اے جیت رہا ہے اور ایک پرچند بہومت سے انڈی اے سرکار واپس بنانے جا رہا ہے تین سو سترہ بی جے پی سیٹیں جیتنے والی ہے کیا وجہ رہی کہ کانگریس پہ چھڑتی جا رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک بڑا تبکہ ایسا ہوگا جس نے انڈی اے کے پکش میں ووٹ کیا ہوگا تو پچھلی جو میتھولوجی تھی پچھلے دوہزار انیس کے دوہزار چودہ کے جو آنکھلے تھے ان آنکھلوں کے ذریعہ ہم آنکھلن کرنے کی کوشش کریں گے اور سب سے پہلے مجھے لگتا ہے کہ اس چناؤں میں سب سے زیادہ جو چرچہ ہوئی وہ ہوئی ایسی ایسٹی مددادہ کی ہم نے دیکھا کہ پردھان منتری نریندر رومودی نے بھی جو کیندر سرکار کی یوجنائی تھی ان کا ذکر کیا ابیدیر یوجنہ کا پردھان منتری نریندر مودی نے ذکر کیا تھا سونیدی یوجنہ کا ذکر کیا تھا جس میں ایسی ایسٹی جو مددادہ ہیں ان کو قریب بائیس پرسنٹ فائدہ ایسی ایسٹی کی جو کیٹیگری کے لوگ ان کو پہنچا ہے وہیں ایسی ایسٹی مددادہ کو اپنے پکش میں دکھانے کے لئے راحل گاندی نے بھی کئی بار کوشش کی آدھیواسی کو لے کر انہوں نے لگاتار جو سرکار ہے بی جے پی ہے اس کو گھیرنے کی کوشش کی تو مجھے لگتا ہے کہ شروعات ہمیں اسی سے کرنی چاہیے اور یہ گاند دیکھ لیے سب سے پہلے میں گاند آپ کو دکھا دوں کہ درسل ایسی ایسٹی کا گاند دیش میں اس وقت کیا کہتا ہے اگر لوگ سبا کے لحاظ سے ہم دیکھیں 543 ٹوٹل سیٹیں ہیں جن میں سے 131 سیٹیں ایسی ایسٹی یعنی کی انسوچیت جاتی اور انسوچیت جن جاتی کے لئے آرکشت ہیں جس میں سے ایسی کے لئے جو آرکشت سیٹیں ہیں ان کی سنکھیا ہے 84 یعنی کی 84 اور شیڈیول ڈرائیب یعنی کی جن جاتیوں کے لئے 47 سیٹس آرکشت ہیں یو پی میں سب سے زیادہ ایسی کی سیٹیں ہیں 17 اور اگر ایسٹی کیٹیگری کی بھی بات کروں تو سب سے زیادہ سیٹیں مدھے پردیش سے آتی ہیں یہ پورا کا پورا گنیت ہے اس وقت ایسی سیٹوں کا ایسی سیٹوں کا یعنی کی 131 سیٹیں ہیں 543 میں سے اب آپ سوچ لیجئے کہ ان 131 سیٹوں کی کتنی زیادہ ایمپورٹنس ہے اور منوج میں آپ کے پاس آ رہا ہوں میں لاسٹ آنکھلے کی اگر بات کروں کیونکہ ہم نے بہت ڈیٹیل میں اس کو ریسرچ کیا ہے بہت ڈیٹیل میں پڑا ہے پچھلے دو ٹرم کی اگر میں بات کروں دونوں ٹرم میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں مدداتا ہے ان کا بھروسہ بی جے پی کے لئے مضبوط ہوا ہے اور جو آنکڑے جس طریقے سے سٹرونگ ہوتے جا رہے بی جے پی کے لئے مجھے لگتا ہے کہ اسی ایسٹی ووٹرز کا ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو ایک یہ ڈیفرنس کر رہا ہے ویپکش میں اور ڈیٹیل میں بی جے پی میں بلکہ روحیت اگر آپ چونکہ آپ نے ایسی اور ایسٹی سیٹوں کا ذکر کیا ہے تو بطادل کے سب سے ہی سیٹیں مددہ پردیش 36 گل کو ملا کر آتی ہیں اور مددہ پردیش کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے 2011 کی جنگڑنا کے ساب سے اگر دیکھا جائے تو آدیوازیو کی سب سے زیادہ سنکھیا دیش میں کہیں ہیں تو وہ مددہ پردیش میں ہیں اور ساب طور پر اگر دیکھیں تو قریب ایک کروڑ چون لاکھ کے اسپاس آبادی مددہ پردیش میں ہیں اور ہر تمام جتنی بھی جاتیاں ہیں آدیوازیو کی وہ وہاں پر ہیں اسے گوڑ سے سمجھنا ہوگا کہ شاید کیونکہ کانگریس کے کاریکال میں یہ ہوتا رہا ہے کہ انہوں نے فون کر دیا تو وہ کسی آئیوگ کا دکش بن گیا اور کسی نے فون کر دیا تو وہ آئیوگ کا دکش بن گیا جو انسوچت جاتی آئیوگ ہے انسوچت جن جاتی آئیوگ ہے جو آدیوازی آئیوگ جسے کہتے ہیں پچھلے تین ٹرم سے وہ مددی پردیش 36 گڑ کے پاس یعنی کی نند کمار صاحب چیئرمن رہے ایس ٹی کمیشن کے ان کے ساتھ جو بائیس چیئرمن تھی وہ انسوئیہ اوئی کے رہی اس کے بعد آپ جائیے کہ پھر چیئرمن کون منا حرش چوہان اس کے چیئرمن منا جو کی جھاوہ کے رہنے والے ہیں اس کے بعد جو ابھی ایس ٹی کمیشن کا چیئرمن منا اتر سنگھ آرے جن کا ابھی دو مہینے پہلے آرڈر نکلا ہے وہ بھی مددی پردیش کے بڑھوانی زلے کے آتے ہیں تو یعنی کی پچھلے تین ٹرم جو ادیت شکے ہیں اور ان کا کیبل یہ کام نہیں ہے کہ آپ نیوکت ہو گئے ان کا کام ہے کہ آپ جائیے ان سیٹو پر کام کیجئے اس کو کنیکٹ کی اس کے علاوہ جو پیسہ ایکٹ لاغو کیا گیا وہ پیسہ ایکٹ بھی لاغو کیا گیا آدیباسیوں کو یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ ہم آپ کے کتنے نزدیک ہیں اگر سرکار میں کوئی بھی دیتی دیتی بنتی ہے تو وہ آپ کے حساب سے بنے گی اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی بیماری جسے سکل سیل کہتے ہیں آپ کو یاد ہوگا شہیڈول میں اس کا ایک بڑا ایوجن ہوا دیش کے پردھان منتری نریندر موڈی پہنچے اور وہاں پر باقیدہ کارڈ ماتے گئے سکل سیل کیا ہوتا یہ بھی ایک بیماری ہے جو ونشاکت بیماری ہے اور ان کے بلڈ میں اس طریقے سے ہے کیونکہ آدیباسیوں میں ڈی این ای کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے وہ آپس میں شادی کر لیتے ہیں اور اس میں بہت جلد ان کی مرتی ہو جاتی ہے تو دیش کے پردھان منتری نے جب سمبودت کیا کہ آزادی کے اتنے سال ہو گئے لیکن ایک بیماری جو آدیباسیوں میں لگاتار اتنے سال سے چل رہی ہے اس پر کسی کا دھیان نہیں گیا ہم نے دھیان گیا کارڈ بنائے گئے اور ان کو اب چندت کرنے کا کام کیا جا رہا ہے اور وہ آدیباسی سماجوں کی چندہ ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دیش میں کتنا بڑا سکتے ہیں چونکہ اس چناؤں سے پہلے بھارتی جنتہ پارٹی نے راشترپتی کا چناؤ کیا وہ سٹ سے کیا اور چونکہ دیش میں 47 سیٹیں ہیں جو اسٹی کے لئے ریزورڈ ہیں اور 27 سیٹیں 2019 میں بی جے پی کو ملی تھی راشترپتی کو لاکر کے پردانت نے کہا کہ ہم نے آدیباسی سماس سے دیش کا پہلا ناغرک لانے کا کام کیا ہے اور اس نے بہت حد تک جگہ بنائی ہوگی برسا منڈا کے جنتے کو انہوں نے بہت دھوم دھام سے منایا انتراشتری آدیباسی سمیلن انہوں نے کیا انہوں نے کہا کہ آدیباسی ہمارے لئے ووٹ مینک نہیں ہیں دیش کا مان ہیں غورہ ہیں اس سے فرق پڑا ہے کیا آدیباسی سماس کے بھیتر نیندر موڈی نے اپنی پکڑ اپنی پہنچ پچھلے بار کے مقابلے زیادہ بڑھائی ہوگی بلکل رانہ جی آپ نے ٹھیک کا ران منتری نریند موڈی جب سنگھتن میں کام کرتے تھے تب سے ان کے دماغ میں اور راشتری سوہن سوہک سنگھ نے آدیباسیوں کے لئے بھی پورا ایک یونٹ الگ سے بنا کر کے پورا اس پر کام کر رہے اس لئے میں کہوں گا کہ بننے کے بعد بھی ویسے آدیباسی بنترالے پہلے بھی رہا ہے ایسا نہیں کانگریز زمہ میں لیکن انہوں نے ان چیزوں کو دھیان دیا جیسے آپ نے کہا راشترپتی پچھلی بار دلت اس کے حساب سے تھے اس بار آدیباسی اور خاص کر کے سب سے پچھرا اوریسا جو ایک ایسا راج ہے جہاں کالا ہانڈی اور کم لوگ ہم کس طرح کی باتیں سوچتے رہتے تھے وہاں سے لاکر کے راشترپتی بٹھایا پھر ایسی یوزناوں کو ارجون منڈا کو یہ جمعہ داری دی گئی منترالے میں بھی جیسا ابھی بنوچ کہہ رہے تھے مدی پردیش میں جھاوہ ہے یا بستر کے دور دراج کے علاقے ہیں اور وہ لگاتار کام کر رہے دس ورشوں سے میں یہ نہیں کہوں گا کہ ابھی دو چناؤں آ رہے تب کر رہے آپ میں نے آپ کو پہلے بھی شاید کہا ہوگا دنٹے وادہ میں دیکھ کر کے آیا ہوں جتنے راشترپتی پردھان منتری پسلی راشترپتی گئے اور وہاں پر سو کروڑ روپے کا ایسا ہے سکول جو نقسل پراباویت تھے ان آدیواسیوں کے بیچ میں آج اس لیے وہاں پر ریدی جیت آتے ہیں جھاووا میں جو لوگ کئی سمسیوں سے پریشان تھے یا اڑیسا کے ہیں کئی جھارکھن میں ہیں جھارکھن کتنا زیادہ مہاووادی سے پراباویتہ آپ ہم لوگ سب جانتے ہیں ایسی استطیق میں جھارکھن میں نقسل کہاں وہ دکھائی دیتے ہیں آدیواسیوں ٹھیک ہے جبکہ جی ایم ایم کا اپنا سمسیہ رہی ہے آج بھی سمسیہ ہے لیکن ستہ میں بھی ہو لیکن پردھان منتری نریند موڈی یمیشہ اور پارٹی میرا ایسا باننا ہے کانگریس کرتی تھی تھوا تھوا کرنے کو بنایا کانتیلال بھوریا تھے منو جانتے اچھی طرح منتری تھے بھلے آدنی دلیپ سنگ بھوریا ایک ان کے پہت پرانے منتری تھے منتری نہیں بنے لیکن وہ سب سے سینئر نیتا تھے جھاووا اے ریا کے ان کو بالکل نگلیٹ کیا گیا ان کی بیٹی اس لئے بی جی پی کچھ سال پہلے چلی گئی تھی میرا ایسا من نرمالا ان کا نام ہے بھوریا تو ایسی ستیتی پہ کانگریس نے نگلیٹ کیا کھالی ان کو جیسے آپ کہتے ہیں علف سنگکہ کے لیے بنا دیا سلبان خوشید اب وہ اس طرح کے علف سنگکہوں کے بیچ پہ مشواس نہیں تھا آدیواسیوں میں بھی کانتیلال بھوریا کوشش کی لیکن وہ ایسا نہیں کر سکے آج اس لئے پچھلے دس ورشوں میں گجرات پچھلے چراہوں میں ہمارے ساتھ ہمانشو جی بیٹھے آپ کو بتا دیں گے تھوڑے دل میں کہ گجرات میں لوگ امید کر رہے تھے کہ آدیواسی علاقہ اس بار راہول گاندی رود کے اثر میں ہوگا پچھلے چراہوں میں یہ آپ یاد کریں گے اور بلکل سب نے مانا تھا لیکن راجستان ان میں ایسا نہیں ہوا بلکہ بھاری بہمت راجستان کا ذکر کیا کہ ادھائے راجستان سے ہو کر کے لوٹے ہیں ادھائے ایک بڑی آبادی راجستان میں ہے جو آدیواسی سماج کی ہے اور وہ اپنا پروہاو رکھتے ہیں کئی ایک سیٹوں پر آپ نے وہاں آدیواسی سماج کے بیچ میں جو رائے جانی سمجھی وہ کیا کہتی جی بلکل رانے جی اگر ہم بات کرے تو جیسے آپ بتا رہے تھے کہ یہ مد پردیش میں سب سے زیادہ سیٹے ہیں مگر مد پردیش تک ہی سیمت نہیں آدیواسی راجنی تھی جو ہے بیجے پی کو دراؤپدی مرمو کا جو نرنے تھا بیجے پی کا دراؤپدی مرمو جو ایک آدیواسی محلہ ہے میہور بنج سے آتی ہے جو بہت پچھڑا ہوا علاقہ ہے جیسے آلوک جی کہہ رہے تھے ان کو راشترپتی بنایا جاتا ہے یہ فیصلہ راجستان میں بھی کئی نہ کئی چاہے وہ واسندرہ راجے ہو یا چاہے وہ شیورات سنگھ چوہان ہو ان تینوں کو بدلہ گیا تھا اور بدلہ گیا تھا کاسٹ کارٹ کھیر کے کاسٹ اور جاتی کو بہت ہی اچھے طرح سے سمجھ کے اور پرک کے آدیواسی سماج کے مکہ منتری کو بنایا گیا چھتیز گڑ میں اور اگر ہم بات کرے رانے جی تو جو آدیواسی سماج کی مکہ منتری ہیں بشنو دیو سہائے یہ لگاتار دورے کرتے رہے راجستان میں بھی مدی پردیش میں بھی اور اوڑیسا میں بھی کیونکہ ہم اوڑیسا بھی گئے تھے ہم نے کافی کوریش کی تھی پسچم اوڑیسا میں پسچم اوڑیسا چھتیز گڑ سے سٹا ہوا ہے یہاں لگاتار بشنو دیو سہائے کی ریلیاں رکھے گئیں سبھائیں رکھیں گئیں اور کہیں نہ کہیں ہم نے بات بھی کی مکہ منتری چھتیز گڑ سے لیا گیا اس سے بہت بڑا پڑا ہے ہم نے دیکھا تھا آدیواسی ووٹ بھی پوری طرح سے کانگریس پارٹی سے شفٹ ہو گیا تھا بی جے پی کھاتے میں آ گیا تھا چھتیز گڑ ویدان سبا چناب میں ایک بہت بڑی جیت ملی تھی بی جے پی کو ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ چھتیز گڑ میں بہت ساری جو پولسٹرز تھے انہوں نے یہ پرڈکٹ نہیں کیا تھا کہ اتنی شاندار جیت بی جے پی کو ملے والی ہے تو کہناکہ آدیواسی ووٹ بہت ہی ایکس فیکٹر رہا تھا بلکل جو لوگ سبا کی سیٹے ہوتی ہیں 38 سیٹے کے آسپا 47 سیٹے وہ آرکشت ہیں آدیواسیوں کے لیے اور 2014 میں 27 اور 2019 میں 31 ابھی روحیت نے مجھے ٹھیک کیا کہ 2019 میں 31 سیٹے بی جے پی نے جیتی تھی اس آنکڑے کو بی جے پی بڑھانا چاہے جس کی چرچہ ہم کر رہے ہیں وہ 36 گھر اوڑیسا مدھپدیش راجستان یہ ایسے راج جہیں جہاں دیواسی آبادی بڑی تعداد میں ہیں روحیت بلکل سارا میں آپ سے آپ سے آپ سے ہاں 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 ہم بات کر رہے ہیں پچھڑے اور دلے تاکیت گئے کے لئے ہم سامات باری پارٹی جو اتر پدیش اسی سیٹے جہاں سے آتی ہیں وہاں سب سے پہلے وہاں ایسی پر آ رہے ہیں اور ایسی کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو اتر پردیش سب سے بڑا راج ہے جہاں سے سترہ سیٹیں ایسی کی آتی ہیں اور ارون جی ہے ہمارے یو پی چینل کے ایڈیٹر بھی ہیں اور لمبا وقت انہوں نے اس چناف کے دوران یو پی میں گزارا بھی ہے ہم نے پچھلے دو چنافوں میں دیکھا ارون جی کہ یو پی سے جو ایسی مدداتا ہے ان کا ان کا بڑا ووٹ بی جے پی کو ملا اور اس لئے جو پرچن بہومت بھارتی جنتہ پارٹی کو وہاں سے ملا آپ تو گھومے ہیں جگہ جگہ ہیں کا گروہ کا حالبہ آپ نے دیسی انداز میں لوگوں سے باتچیت بھی کی ہے تو کیا ایسی مدداتا کا کیا آپ موڈ سمجھے دوہزار چودہ میں جو دیا اس سے دس سیٹے بڑھ کر دوہزار انڈیس میں دیا اس بار کیا موڈ اپنے بھاپا وہاں پر دیکھیں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ موڈی کی گارنٹی جو ہے وہ بہت ہی کامیاب ہے اس کو انکار نہیں کر سکتے خاص طور پر محلاؤں میں تو اتنی لوگ پریتا ہے اس کی جن لوگوں سے بھی ہم نے بات کی ان لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ موڈی اگر نہیں آئیں گے تو اس کا کیا ہوگا میں نے ایسے ایسی محلائے دیکھی اتنی بجرگ محلائے دیکھی جنہوں نے آکے اپنا پول جو ہے ووٹ جو ہے پول کیا اور ان کو اتنا اصحہ لگ رہا تھا مطلب آپ سوچئے کہ چلنے کی استطیق میں نہیں تھی کوئی پکڑ کے لے کے آ رہا ہے لیکن کیا بسواث تھا میں آپ کو بتاؤں بنارس کی میں استطیق بتا رہا تھا جو محلائے آ رہی تھی جو ایسی ورادریت تھی ان کو لگ رہا تھا کہ نہیں موڈی کو آنا ہی آنا ہے اور یہ ویسواس اس لئے دیکھ رہا تھا کیونکہ موڈی کی گارنٹی تھی مطلب آپ کو انٹیکٹ دکھا وہاں پر ہمیں وہاں انٹیکٹ دکھا ایک دم کیونکہ کچھ ایک یوڈنا ان کا ذکر میں کرنا چاہتا ہوں پی ایم انو سوچت جاتی ابیودیہ یوڈنا اس کا ذکر ہم نے دیکھا لگاتا ہے پردار منتری موڈی نے اپنی ریلیو میں کیا اس کے علاوہ ہم نے دیکھا تھا کہ سوانیدی یوڈنا کی ہم نے بات چیت کی تھی اور یہ جو اسی ایس ڈی مدداتا ہیں اسی ایس ڈی ورک کے جو لوگ ہیں ان کی بائیس فیصدی حصہ داری ہے تو یہ جو یوڈنا چلائی گئی گراؤنڈ لیور پر ہم نے دیکھا کہ جو یوڈنا چلی ہے گراؤنڈ لیور پر اس کا آپ کو دیکھا کہ اس کا کچھ فرق لوگوں کے دماغ میں خاص طور پر جو ایس ڈی مدداتا ہیں اس کے مائنڈ میں تھا کہ ہاں موڈی بی جے پی سرکار کچھ کر رہی ہے ہمارے لئے اور ہم کو ساتھ میں رہنا دیکھیں یہاں پہ یہ یوڈنا جو چلائی گئی جنتہ کو لاب ملا کی نہیں ملا اس کے لیے باقاعدہ موڈی سرکار کی طرف سے سروے کر آیا گیا تھا کارکرتہ گھر گھر بھیجے گئے تھے ان سے پوچھ کے وہ فارم فلپ کر کے واپس بھروا کے بھیجے گئے تھے ان کو ٹیلی فون کیا گیا تھا مطلب ایک صرف قوایت نہیں کی گئی نجانے کتنی بار یہ پوچھا گیا تھا اور یہ بتایا گیا تھا کہ نہیں آپ کو جو یوڈنایاں چل رہی ہیں بھارت سرکار کی اس کا لاب ملا کی نہیں ملا یہ بہت ہی مہتپون بات ہے راکیشک سوال یہ میں نے دیکھا اگرین کو روکے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اتر پردیش بہت بڑا راج اسی سیٹیں یہاں سے ہیں اور سترہ جاتیان سوچت جاتی میں آتی ہیں بڑا طبقہ ہے وہاں کا اس میں کہار کشب کیوٹ ملاہ نشاد کمہار پرجاپتی یہ ساری جاتی ہیں آدھی باقی میں وہ شیڈول کاسٹ میں آتی ہیں ان کا ایک بڑا طبقہ بی جے پی نے اپنے ساتھ جوڑا سنجن نشاد کو ایک وہ بھی ان کے ساتھ سہیوگی پارٹی کے طور پر ہیں شیڈول کاسٹ کے بیچ میں بی جے پی نے اپنی جگہ مضبوط کی کارن اور اس بار اگر وہ مضبوطی بنی رہتی ہے تو پھر اس کا کارن دیکھر اہن سر سب سے مہتپرن بات یہ ہے کہ موڈی سرکار جو پردھان منتی نیندر موڈی نے اسی اور اسٹی کے لیے جو یوجنائیں چلائے اس پر جو نیتیگت فیصلہ لیے جاتے تھے اس کا جو ہے پوری طور پر ریبیو میں ریبیو میں سبھی بی بھاگوں کے جو سیکیٹری جو کی آپ جانتے ہیں رانہ سر کی پردھان منتری جب بیٹھک لیتے تو سارے سچیو اس میں سے 36 سچیووں کے ساتھ بیٹھک ہوتے تھی بیٹھک میں جو یوجنائیں کندر دوبارہ بنا کر بھیجی جاتی تھی اس پر کس طرح سے عملی جامعہ پہنائے جا رہا ہے کہاں کہاں جن راجوں میں پیسہ بھیجا جا رہا ہے اس کا کس طرح سے اوپیو گھر آئے اور رہی بات اس میں سیدھے طور پر یہ جور دیا جاتا تھا کہ جو جو نیمن برگ ہے جس کے پاس ابھی تک یوجنہ نہیں پہنچی ہے کیا ان کے پاس پہنچ رہی ہے اور ایسے ہی لوگ جو کی آپ جب ہم لوگ چھتر میں گئے جب جس طرح سے لوگ سبھات سنسلی چھتر میں جب ہم لوگ چناؤں کبریج کی لے گئے تو لوگ یہ لگاتار کہتے تھے کہ پردہان منتری نرندر موڈی کی اگوائی میں جو بھی یوجنہیں ہیں وہ ہم لوگ تک پہنچی ہے ایک چیز اور ہے راکیج جی کیونکہ دیکھیں جو ایسی ورگ ہے اس میں بہت ایک چیز دیکھا تھا پونجی کی کمی ہے ہم نے دیکھا ہے کہ ان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے پونجی کی کمی ہے تو جو سونیدھی یوجنہ ہے مجھے لگتا ہے کہ اس نے بہت زیادہ ایک ڈیفرنس کیا کیونکہ چھوٹے چھوٹے لون اس سونیدھی یوجنہ کے تہت ایسے لوگ جو ایسی ورک سے آتے ہیں ان کو بانٹے گئے تاکہ وہ اپنا کچھ کاروبار شروع کر سکے ایک پونجی کی کمی ان لوگوں کے پاس رہتی ہے پونجی ان کے پاس نہیں ہوتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کی ایک مجھے لگتا ہے کہ ایک ایک بڑا ایمپیکٹ اس میں ڈالا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جو ایسی مدداتا دوہزار چوہدہ میں بھی ساتھ تھا دوہزار انیس میں بڑھا وہ اس بار مجھے لگ رہا ہے کہ اور مضبوطی سے موڈی سرکار کے ساتھ آیا ہے کیونکہ جو یوجنہیں چلائے گئی ہیں اس نے ڈائریکٹ بینیفٹ پہنچایا ہے اس ورک کو صحیح کا آپ نے جس طرح سے یہ کرانتیکاری قدم تھا ماسٹر آف شٹوک کر سکتے ہیں کہ یہ موڈی سرکار کا کیونکہ ساب طور پر دیت منترالہ جب سارے جو پی ایسیوز بینک تھے ان کے ایم ڈی کے ساتھ بیٹھا کھوتی تھی تو سیدھے طور پر یہ نیدیش دیا جاتا تھا کہ جو یوجنہ جو گریب سوندھی یوجنہ جو ہے یہ مہتپوری یوجنہ تھی کن سرکار کی اور اس پر ہوتا تھا کہ جو لوگ ہیں جن کو پیسہ چاہیے ان کو پیسہ ملنا چاہیے ان کے ساتھ آپ جو ہیں کسی طرح کے کوئی ایف بٹ نہیں لگائیں گے ان کے پیسہ دینے کی شکتی ہے یا نہیں یہ بات میں تہہ ہوگی لیکن ایسا ان کو سبل بنایا جائے تاکہ اپنے روزگار کو شروع کر سکے اور یہ سیدھے طور پر دو جو بینک کے ایم ڈی کو جو ہے کڑی فٹکار بھی لگی تھی اس کو میں کیونکہ اس ریبیو بیٹھا کہ جو سیکیٹری ہیں ان سے جب میری باتچیت ہوئی تھی انہیں صاحب طور پر کہا تھا کہ کسی طرح سے پی ایم او اس بات کو سننے کیلئے تیار نہیں تھا اور جو بھی یوزنہ ہے خاص طور پر سونی دی یوزنہ اس پر جو ہے پوری طور پر جوڑ دیا گیا تھا یہ جو شیدول کاسٹ ہے حالانکہ بی جے پی نے نیتاؤں کے ذریعے بھی شیدول کاسٹ کو اپنے ساتھ جورنے کی کوشش کی ہے جو چراغ باسوان بھی نیتا ہیں جو کلانکاری یوزنہ نیرندر مودی سرکار کی چلتی رہی راشن کی گھر کی سوئی گیس کی ان یوزنہوں کا فائدہ شیدول کاسٹ کو پہنچا آپ کو لگتا ہے کہ اس بار جو الیکشن میں نیریٹیو تھے وہ مذہب کے آدھار پرارشن نہیں ہوگا منگل ستر کا تھا مسلمانوں کا تھا ان سبوں نے اثر ڈالا ہوگا یا پھر جس طبقے کو کلانکاری یوزنہوں کا فائدہ ہوا اس نے ووٹ پر اثر ڈالا ہوگا سرکار نے اپنی پہنچ پکڑ کتنی بنائی ہے اگر یہ ایسے دکھاتا کہ 315 سٹے ڈی پی کو 10 سال سرکار میں رہنے کے بعد اگر جڑتا ہے ڈی اے کے ساتھ اس کے جڑے بغیر یہ جنمت نہیں آسکتا ہے کارن کیا ہے یہ چنانوی نارے یا پھر سرکار کی یوجنہ ہیں بھارگو جی آپ کا بلکل صحیح کہنا ہے کہ 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 سرکار کی اور سرکار گورنمنٹ کی یوجنہ ہیں سربارہ ورگ کے لیے خاص کر شیڈل کاسٹ کے مددات کے لیے وہ کافی گہرائی تک گئی ہوئی ہیں چاہے وہ راشن کا معاملہ ہو یا وجیفے کا معاملہ ہو یا ان کے شکشہ بھار بھیجنے کا معاملہ سرکار نے کافی فوکس کیا تھا یہاں پر مدی پردیش کی سیٹیں ہیں اور چھتیز غل کے بارے میں آپ کو بھولنا چاہتا ہوں کہ ودیک انش سیٹوں پر لگ بھگ 100% سیٹوں پر سیٹیں ہیں ریزر سیٹیں ہیں اس پر BJP بہت اچھا کرنے جا رہی ہے اور وہ لگاتار اپنا ووٹ کانسولیڈیٹ کرتے آرہی ہے اس نے اس شیتروں اس سیٹی ڈومینیٹی ڈیریا سے کئی منتری بھی بنا ہے شیڈل کاسٹ کے چاہے مدی رنگ لائیں گی اور BJP کو سی ڈومینیٹی جو کانسولیٹ ہی وہ نشیتی بہت فائدہ ملنے جا رہا ہے راجستان سی سی مدی منتری منڈل وستار کا بھی نیرود جی بات کرے تے تو جب بھی منتری منڈل وستار ہوتا ہے یا کوئی بھی فیصلہ بودھی سرکار کو لینا ہوتا ہے تو سوطر دوارہ خبر نکلتی نہیں ہے مگر بڑے سوط سمجھ کر فیصلہ لیا جاتا ہے راجستان کی بات کریں تو تین سی 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 ہیں راجستان میں گنگا نگر بیکن ایر اور ایک اور سی ہے اور سی کی بات کریں تو تین سی 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 ہے کرولی دھولپور ہے اور اگر ہم بات کریں راجستان کی جو سی سی بیکن ایر کی ہے تو ارجون رام میگوال کینڈ سرکار میں بہت بڑے منتری ہیں ان کو بہت اہم دائتو دیئے گئے ہیں چاہے وہ کانون کی بات کرو چاہے وہ پارلیمنٹری ایفیس کی بات کریں تو جو ایسی سماج کی منتری ہیں ارجون رام میگوال کو ان کو کیندر سرکار میں جمعیداری دینا یہ بھی دکھاتا ہے کہ ایسی سماج کو لے کر کتنی ان کی سوچ ہے اور اس وجہ سے بیکن ایر میں ہی مگر اس پورا علاقے میں شکاوٹی علاقے میں بی جی پی کو فائدہ زیادہ جو یوجناؤں کے ذریعے ایک طبقے کو فائدہ مل رہا ہوگا اس طبقے نے نیندر موڈی کے ساتھ اپنا جڑاؤ محسوس کی اور تمام طرح کے ویرود ہوں اور تمام طرح کے ناروں کے باوجود جو نیندر موڈی خلاف وپش نے کھڑا کرنے کی کوشش کی ایک بڑا جنمت انڈی کے پش میں بی جی پی کے حق میں جاتا ہوا ساتھ دکھ رہا ہے ایک زیٹ پول میں میں بار 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 کہتے ہیں ایک پول ہمارا پوروان نمان ہے اس کے اپنے ایک کیوں آ رہے ہیں اور اس طرح کا جنمت کس کارن تیار ہو رہا ہے اس کی بھی چرچہ ہم لگتا دن بھر کرتے رہیں گے اور یہ جو ایک دیش کے کس طبقے سے ہندوستان جاتیوں میں بٹا ہوا ہے ایک بہت بڑا سچ ہے کہ راجنیت میں جاتیاں کام کرتے جیسے ابھی ہم تھوڑ دیر بعد مہیراؤں کے بارے ہم بات کریں گے وہ چاہے جس جات کی رہی ہوں جس مذہب کی رہی ہوں ان کا ایک بڑا طبقہ دھیرے دھیرے نیاندر موندی کے ساتھ جوڑا کارن